اسلام علیکم فرماتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے جو آپ کا فیس بوک کا hacked account ہے یا disabled account ہے یا بہت پرانا account ہے اس کو کس طریقے سے آپ recover کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس ایمیل ہے پاسورڈ نہیں ہے یا ایمیل بھی نہیں ہے نمبر بھی نہیں ہے مجھے ایک فرنڈ نے کیوری کی تھی تو میں نے اسی کا جو solution ہے ایک ہی میں نے live ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں آپ کو میں live جس طریقے سے اس کا account میں نے recover کیا وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ اس بندے کا account کس طریقے سے میں نے recover کیا اور یہ سارا procedure اسی ویڈیو میں بتاؤں گا بہت ساری کیوریز ہیں بہت سارے کومنٹس ہیں آپ کے اسی ویڈیو میں cover ہونے والے ہیں دوستو یہاں پہ مجھے ایک ایمیل آیا ہے اور یہ جو ایک ایمیل آیا ہے میرا فرنڈ کا ہے اور اس میں کلیلی بتایا گیا کہ بھائی اس نمبر کے جرے آپ کے پاسورڈ کو ریسٹ کیا گیا ہے بڑھ دوستو مجھے لگا صرف پاسورڈ ہی ریسٹ کیا ہوگا جب میں نے اس کا جو ہے دو بڑھا لوگن کرنے گیا یہ آئی ڈی کو تو بھائی دیکھ رہا ہوں وہاں پہ ایمیل بھی چینج ہو گیا ہے وہ نیا فون نمبر ایڈ کر دیا ہے مطلب فلی چینج کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ پر سکتے ہیں یہ تین دن پہلے کی بات ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے سے recover کرنا ٹھیک ہے چلے میں پہلے آپ کو ایک اور proof دکھا دیتا ہوں کہ یہ آئی ڈی حقیقت میں ہے ہو چکا ہے یہاں پہ جو نمبر آیا ہے دوستو جس کے مطلب سے انہوں نے پاسورڈ چینج کیا ہے تو میں نے کیا کیا یہاں سے back کیا ٹھیک ہے آپ کو بھی سیم چیچ پہلے ٹرائے کر کے دیکھنا ہے اگر آپ کو یہی آتا ہے تب آپ کو جو میں پروسیس بتاؤں گا ان کو دھیان دینا کیونکہ دوستو فیس بک کے اپڈیٹ کے بعد کافی سارا چینج ہو گیا ہے تو سردہ ملے آپ کو فیس بک اپ کے اندر آ جانا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو کرنا کیا ہے اپنے نمبر سے ٹھیک ہے اپنے جو ای میل تھا فون نمبر تھا اس سے پہلے اپنے آئی ڈی کو یہاں پہ آپ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرنا ہے ٹھیک ہے فورگیٹ پاسورٹ پہ کلک کر کے فائنڈ ایکاؤنٹ پہ کلک کروگے تو یہاں پہ دوستو میں دکھا دیتا ہوں ای میل دیکھے میں نے یہاں پہ فائنڈ کیا پھر میں نے فون نمبر سے ہی فائنڈ کیا تھا بھائی دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے یہاں سے جو ہے ایکاؤنٹ کو سرچ نہیں لابا رہا دیکھ سکتے ہیں no account found ڈکھا رہا ہے اب دوستو کرنا کیا ہے کیسے ہم اسے جو ہے recover کریں گے یہی بھی دوستو جو وہاں پہ hacker کا نمبر میرے پاس آیا ہے جو ای میل میں کہ اس سے چینج کیا اس کو اگر میں یہاں پہ ڈالتا ہوں تو ایکاؤنٹ آ جاتا ہے دیکھ سکتے یہ hacker کا موائل نمبر میں نے انٹر کیا تو مجھے یہاں پہ جو ہے وہ facebook ایکاؤنٹ دیکھ جاتا ہے اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہوگا کیسے سے recover کرنا ہے اگر میں یہاں پہ click کروں گا جسکہ اوبر والا ایکاؤنٹ ہے ایم ڈی زہرود دین کر کے یہ میلا friend کہی ہے اس میں اگر click کرتا ہوں تو یہاں پہ دوستو جو بھی آپ کو option آتا ہے جیسے get code اور link via email get code جو ہے sms یہ دونوں دوستو hacker کا ہے مطلب ہمارے جو email تھا phone number تھا اس کو یہاں پہ change کر دیا گیا ہے ابھی دوستو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو simple جانا ہے gmail میں اور وہ ہی gmail کو open کرنا ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی did you just کر کے آپ کا جو password کو reset کر دیا گیا ہے تو یہاں پہ نیچے لکھائے گا this was not me کر کے ٹھیک ہے یہ blue color کے اندر جو white کر کے مطلب سفید رنگ میں جو دیکھ جاتا ہے آپ کو اس پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ click کروگے تو ایک دو بار کام نہیں بھی کر سکتا ہے بھر دو تین بار کروگا تو یہاں پہ جائے گا اور secure account کا ایک آپ کو option مل جاتا ہے نیچے اس پہ click کروگے پھر کوئی اس پرکار کا آئے گا تھوڑی در ویٹ کرنا ہے اوٹومیٹک لئے آپ کو redirect کر دے گا اس پرکار کی پیج میں ٹھیک ہے آپ کو تھوڑی در یہاں پہ ویٹ کرنا ہے اگر جنیون میں آپ کے ایکاونٹ کو hack کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بولا جارہا ہے بھائی آپ کو یہاں پہ confirm کرنا ہوگا کہ یہ آپ کا ایکاونٹ ہے ٹھیک ہے اور اوپر پرنا چاہو تو پر بھی سکتے ہو ٹھیک ہے فیلال ایکاونٹ یہاں پہ ایک طرح سے بول سے تو lock ہو گیا ٹھیک ہے جیسے start step پہ click کروگے تو یہ والا پہ جائے گا next پہ click کروگے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو تھوڑی در ویٹ کرنا ہے next پہ click کرنے کے بعد آپ کو بولا جائے گا کہ بھائی آپ کو یہاں پہ confirm your identity date of birth یا پھر email phone number تو نہیں پوچھے گا کیونکہ آپ کا idea hack ہے تو آپ کو confirm your identity ایک ٹھیک ہے جیسے start option آئے گا سیمپل آپ کو اس پہ click کر دینا ہے آپ کو پھر یہاں پہ دو step آ جائے گا first میں email اور second میں upload your id تو next کروگے next کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو وہی email دینا ہے جو آپ کا پہلے email id ایڈ تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں وہ email id انٹر کر لیتا ہوں آپ کو بھی وہ email id انٹر کر لینا ہے جو آپ کے facebook account کے ساتھ ایڈ تھا اگر نہیں تھا email id سے phone number تھا تو بھائی آپ آپ کیا کروگے کوئی دوسرا phone number بھی add کر دے تو فیضلال دوستو یہ جو ٹھیک work کرے گا وہ especially email والوں کے لے ہی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپنا email id دے دیتا ہوں اور میں simply یہاں پہ email دینے کے بعد next کروں گا آپ کو بھی same next کرنا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو ابھی تک like نہیں ہے تو like کر دیجئے گا جیسے next کروں گے دوستو اس کا حدہ آپ کو یہاں پہ جو email ہے اس میں ایک code جائے گا تو آپ کو simple gmail application میں جا کے اس code کو وہاں سے لے لینا ہے اگر code نہیں آتا تو recent confirmation code بھی click کر کے دوبارہ code بھی آپ مانگا سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے back کر لیتے ہیں اور simple دوستو اپنے gmail app میں دوبارہ جا کے اس email id سے جو ہے وہ code لے لیتے ہیں ٹھیک ہے code لے لینا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ paste کر دینا ہوگا ٹھیک ہے تو میں back کر لیتا ہوں اور back کر کے ہم لوگ اپنا جو ہے email سے code لے لیتے ہیں email open کر کے دوستو simply confirmation code لے لینا ہے جو کہ چھے ڈگٹ کا ہوگا یعنی چھے انگ کا اور یہاں پہ آپ کو اسے paste کر دینا ہے paste کر کے یہاں پہ next کروں گے جیسے next کروں گے دوستو اس کے یہاں پہ آپ سے ڈی پوچھا جائے گا آپ کو ایک ڈی دینا ہے جیسے passport, driving license, national ڈی card, marriage certificate, water ڈی ویزا, pen card سالا چیز دیا ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو ہے وہاں پہ select کر لینا ہے national ڈی card select کر کے یہاں پہ next national ڈی card میں آپ اپنا آدھر کار دے سکتے ہیں اس کے دوستو اس طریقے page آئے گا get started پہ click کروں گے اپنے آدھر کا اچھی طریقے سے آپ کو clearly photo لینا ہے photo میں اگر آپ کو بلڑ آ جائے گا یہ reject ہو جائے گا پھر سے آپ کو یہ چیز submit کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو اچھی طریقے سے photo لے گے اس کو submit کر دینا ہے submit کرنے کے پاس دوستو دو سے چار گھنٹے کے اندر اگر آپ نے سارا چیز صحیح دیئے ہیں تو آپ کے اسی email میں یہ دوستو recovery link آ جائے گا جس پہ click کر کے اپنے account کو آپ easily recover کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو فلا دوستو یہ چیز آپ کو کر لینا ہے اور آپ کو وہاں پہ email میں جا کے اس کو open کر لینا ہے میں نہیں کر سکتا کیونکہ دوستو یہ جو ڈی ہے دوسرے کے ہے اور میں جو ابھی photo یا پہ upload کیا وہ دوستو دراصل میں نے اپنے خود کا کیا ٹھیک ہے تو اس لئے مجھے یہ recovery link نہیں دے گا لیکن آپ کو دے دیا جائے گا